دیکھو اسلام وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا اپنی طرف سے چلو گے نا تو ٹکا بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن اخفل طریقے سے آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے اللہ راضی نہیں ہوگا اللہ راضی نہیں ہوگا حضرت عمر کہتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک پادری کو دیکھا جو رو رو کے نالیاں پڑ گئی تھی سوخا ہو گیا تا بلکل دبلہ حضرت عمر اس کو دیکھ کے رو پڑے کہا کہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا آخرت میں بھی عذاب میں کیونکہ دینیں بھرحق کو فالو نہیں کر رہا اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ نے ایسے ہندو دیکھے ہوں گے جنہوں نے منتیں مانی بھی ہیں کپڑے نہیں پہنتے کھانا پینا چھوڑ دیا سر منڈاتے ہیں بودیس کو میں نے دیکھا ایسے زندگی بھر کا عذاب شادی نہیں کرتے تو اپنے آپ کو ایک ایک ٹینشن میں ڈال دیا اور نیت یہ ہے کہ بھگوان ہم سے خوش ہوگا حالانکہ خدا خوش نہیں ہوتا کہ آپ سر منڈا کے گھومتے رہیں کھانا پینا چھوڑ دیں اور آپ شادی بھی نہ کریں کچھ ہوتے ہیں نا ہندووں میں بھی ہوتے ہیں بودیس میں بھی ہوتے ہیں ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی ایک ہندو کے جو پنڈت تھے انہوں نے کرالنگ کر کے سفر کیا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور اور کہا ہم نے منت مانی ہے کہ پیدل نہیں جاؤں گا کرالنگ کر کے وہ دہلی میں میں بتا نہیں کون سے مندر میں اتنا لمبا سفر تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اللہ اس عمل سے خوش ہوگا آپ نے اپنی دنیا کو بھی عذاب میں ڈال دیا اور آپ نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی ایس کر رہا تھا کہ دیکھو اپنی مرضی سے شریعت پہ چلو گے تو کتنی ہی قربانی دے دو اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول نہیں ہے تو صحابی آئے نبی کے گھر میں دیکھا بھئی آپ تو آرام بھی کرتے ہیں ایک صحابی نگا میں ساری ساری رات تحجد پڑوں گا ایک نگا میں گوش نہیں کھاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ خوش نہیں ہوئے ہوتا تو یہ نا کہ آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ بھئی اتنی قربانی والے لوگ بیدا ہو گئے اللہ کے لیے گوش کھانا چھوڑ دیں گے اللہ کے لیے رات کو سونا چھوڑ دیں گے سبحان اللہ نا 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 آپ نے فرمایا کہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغیں بھی کرتا ہوں میں تو گوش بھی کھاتا ہوں میں تو نکاح ایک صحابی نکاح میں نکاح نہیں کروں گا زندگی بھر تاکہ اکیلا زندگی گزاروں اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے یہی مطلب تھا نا جب بیوی ہوگی بچے ہوں گے تو ٹینشنیں بھی آئیں گی نا وہ نے کہا نہیں میں بیوی بچوں سے دور رہوں گا اپنی خواہش ہی نہیں پوری کروں گا اپنی خواہش کو میں کچل دوں گا دیکھنے میں تو بڑا جذبہ ہے بھائی کیا خیال ہے کیا آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے آپ کو میں نے پوری نہیں کرنی ہے وہ لیکن اس جذبے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا نورمل زندگی گزارو آپ نے فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں اور میں تو روزے بھی رکھتا ہوں ناغے بھی کرتا ہوں اور میں تو رات کو آرام بھی کرتا ہوں نیند بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں آپ نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹ کے اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے میرا امت ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے پھر اس کی بخشش قیامت میں نہیں ہوگی اخپل طریقے سے اگر آپ قربانیاں دینا شروع کر دوگے اس قربانی کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں غروبِ آفتاب تک غروبِ آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے ہیں اگر کوئی فنٹر گیری شروع کر دے کہ میں نے جناب پندرہ گھنٹے کا روزہ رکھ لیا سب نے رکھا میں اللہ کی خاطر ایک گھنٹہ اور بھوک برداشت کروں گا تو ثواب ملے گا گناہ ملے گا گناہ بھائی جب تک اللہ نے کہا تھا بھوک ہے اب اللہ نے پابندی ہٹا دی تو اب اب اگر تو پانی نہیں پی رہا اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا اب یہ تیری اپنی بنائی ہوئی ہے تو خوب سمجھ لو بیدات جب ہم کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے پیغمبر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی طرف سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا اپنا گڑا ہوا طریقہ ہے یہ میں نے نہیں بتایا لہذا اس سے میں خوش نہیں ہوں گا پبلک میں واواہ ہو جائے گی مگر میں اس سے خوش نہیں ہوں گا تو اس لئے ہم نے صرف وہ کرنا ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے بیدت کے قریب نہیں جانا ہم نے نہ ربیل اول میں جانا ہے نہ ہم نے محرم میں جانا ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے